دینیش لال جی کی فلم جو مائی ہے اس میں جو انہوں نے رول کیا ہے اس کی کافی تاریف ہو رہی ہے جس طرح سے فرشتے میں آپ نے نبھایا تھا اسی طریقے سے انہوں نے مائی میں ایک بہت ہی اہم رول نبھایا ہے کئی لوگوں نے اس کی تاریف کی ہے آپ نے کیا ٹریلر دیکھا ہے وہ نہیں ٹریلر میں نے دیکھا اور مجھے آسا یہی تھی کہ ساہی دو تھیٹر تک سینیما جائے گی اور زیادہی تو مجھے خوشی ہوتی کیونکہ فری میں کوئی بھی چیز اگر دیکھنے کو ملے گی نا تصر وہ زیادہ انتر ہوئی جاتا ہے وہ زیادہ آستر پہ دیکھا ہی جاتا ہے اور یہ فری کے آدھر ڈال 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 کے کل چل کے آپ کو آج نہیں تو کل پے کرنا پڑے گا جیسے کہ سیم فری میں ہی ملے تھا آپ کو اس کے بعد پے تو کرنا پڑا گا نا چھ مہینے بعد تو مجھے لگتا ہے نا کہ اس سے ہمارے بھبیش بننے والے نہیں ہیں اس سے کہیں نا بھبیش ہمارا اندھکار میں جائے گا جب تک تھییٹر زندہ ہے تب تک ہی ہم ہیرو ہیں کیونکہ ہم سیریل کے آٹیسٹ تو ہیں نہیں کی ریموٹ سے چلے تو ہماری کوشش تو یہی رہتی ہے کیونکہ ماہی اگر تھییٹر میں لگتی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ریسپونس بہت پیارا ہوتا کیونکہ سب نے بہت اچھا کام کیا ہے اس میں میں ٹریلر دیکھ کے خودی میں سوچا کہ میں اس کو سیئر کروں گا جس کو فیری میں دکھایا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے لوگ پیسے دے کر آئیں اپنا خرچہ کر کے آئیں اڑھائی گھنٹے ٹائم نکال کے آئیں اور اپنے بھاسا کے بات کریں اگر فیری میں کچھ بھی چیزیں دیکھیں فیری میں تو اگر ہمیں سڑا ہوا آم بھی مل جائے گا تو ہم دو کے جی اٹھا لیں گے میرا منہ وہاں ہے تو ہم فیری میں کیسے مل سکتے ہیں ہمارا بھجپوری سماج ہمیں سمارا ہے ہمیں بھجپوری سماج نے ایک آئیڈیال بنایا ہے سریپیس سے لے نہیں کہ تم فیری میں کہیں جا کے بھگتے رہو تو مجھے لگا جو وہ بھی سے تھوڑا سا مجھے بھرا لگا کہ اتنی بہترین سینیما اور دینیز بیا کے آکٹنگ کے لیے تو آپ کہیے مت ہم لوگ تو ان کو ہمیشہ پیار کرتے ہیں اور وہ لیزنڈ ایکٹر ہیں نیچر لیزنڈ ان کی ہر وہ چیز لیزنڈ ہے ان کو سن کے ہم جو جوان ہوئے ہیں ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر ہم کچھ کوشش کیا ہے جہاں بہتر کر سکے تو ان کے لیے تو سبد نہیں ہے